ابن سار کو خط لکھ دیا ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے تقریر میں بغیر کسی خوف کے موجودہ صورتحال پر اصل حقائق بیان کیے ہیں تصدیق کے لیے پی سیو حلف نہ اٹھانے والے ججز کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے اور اگر ان کے الزامات سچ ثابت ہو گئے تو کیا کاروائی کی جائے گی آپ کو ایک دفعہ پھر اس اہم خبر سے آگاہ کریں گے آج ڈی جی آئیس پی آر کے جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں وہ اس واقعے کا خود نوٹس نے اس کی تحقیقات کریں اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس پاکستان ساکر نصار کو خط لکھ دیا ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے تقریر میں بغیر کسی خوف کے موجودہ صورتحال پر حقائق بیان کیے ہیں